اسلام علیکم and welcome to my channel my name is unera and i'm a makeup lover and a makeup junkie اچھا جی تو ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ کوئی makeup tutorial تو ہے نہیں اور ویڈیو کی title سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج میں کہاں جا رہی ہوں ہاں جی تو میں جا رہی ہوں کہ red carpet facial لینے آلیا یاکوب سے جو کہ لاہور میں ہی رہتی ہیں آئی وہ امریکہ سے ہیں اور جی وہ internationally certified ہیں facial کرنے کے لیے تو پاکستان میں کافی different ابھی نیا نے آیا ہے red carpet facial اور مجھے اتنا اس بارے میں نہیں پتا ہائیڈرا facial کا مجھے پتا ہے کہ تھوڑا common ہو چکا ہے اتنا common نہیں ہوا لیکن اب سننے میں کافی آ رہا ہے تو جی یہ red carpet facial کیا ہے اس میں کیسے steps ہوں گے اور آپ نے میرا before اچھی طرح سے دیکھ لیا کیا حالت ہوئی ہوئی ہے skin کی یہ صبح کا time تھا ٹھیک ہے صبح تقریباً 12 بجے تھے اور almost میں بھی سوکے اٹھی تھی اور میں جا رہی تھی ان کے پاس صبح صبح تو حالت بہت حراب تھی skin بہت tan ہوئی ہوئی تھی کیونکہ نین پوری نہیں کی تھی ایکنی سے برا حال ہوا ہوا ہے تو میں نے کہا کہ چلیں میری skin کا بہترین وقت ہے دیکھنے کا کہ facial کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو اب میں ان کے گھر پہنچ چکی ہوں یہ ان کا room ہے یہاں پہ کافی اچھے equipments ہیں کافی advance equipments ہیں facial سے related جو کہ normal facial میں آپ کو بالکل نہیں ملتے وہ scrub رگڑ کے آپ کو بھیج دیتی ہیں ڈھیر سارا اور bleach لگا کے آپ گھورا رنگ کر کے آج جی facial کرائے بڑا زبر جس کرائے facial ایسا نہیں ہوتا ہے میں تو اس طرح کے facial کے سخت خلاف ہوں ہے تو جو owner ہے ہم ان کے موں سے سنتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں السلام علیکم میرے نام علیہ یکوب ہے اور I'm international certified facialist and a biochemist تو میں جو red carpet facial میں کرتی ہوں یا جو facials میں کرتی ہوں I do all facials myself اور اس میں ہے کہ I design each and every product according to your skin type and condition جیسے زنیرہ کے فیس پہ اکنی ہے تو the product will be very different تو وہ ہے کہ but she also has the tanning and dark circles so I'll be focusing on that too but the thing is کہ اس کا product پہ اس کے حساب سے and I make them each and every individual کے product ادھر ہی بنتے ہیں ادھر ہی use کے ادھر ہی and over پھر یہ third step جو ہے scrub ٹھیک ہے یہ scrub انہوں نے میری skin کے مطابق ingredients mix کر کے تو بنایا تھا تو یہ بات مجھے کافی different اور اچھی لگیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا یہ وہ کہتے ہیں کہ organic چیزیں میں use کرتی ہوں skin کے لئے جو کہ بہت beneficial ہوتی ہیں اور انہیں amount پتہ ہے quantity پتہ ہے کتنی ڈالنی ہے اور کتنی نہیں ڈالنی اور وہ quality products use کرتی ہیں بزار سے سستے fillers والے products use نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ scrub بہت light ہاتھوں سے انہوں نے scrub دیا تو اس کے بعد steam دی تھی انہوں نے مجھے hardly 2 سے 3 bleach بھی hardly 3 منٹ میرا خیال میں انہوں نے مجھے لگائی تھی اور اس کے بعد انہوں نے صاف کر دے کیونکہ مجھے itching start ہوگی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے 2 سے 3 منٹ یہ steam دی جس سے میں report کھل گئے اور اس کے بعد یہ ایک ڈرما کچھ کر کے کہتا ہے i don't know its name کہ یہ کیا ہے بٹ یہ آپ کی skin کو کہہ لیں کہ جو آپ کی dead skin ہوتی ہے اس کی removal میں ایک پہلا step ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے یہ جو بھی scrub لگایا تھا وہ remove کر دیا scrub بہت light handed کیا تھا انہوں نے ورنہ آپ جب facial کراتے ہیں اس میں جتنا scrub رگڑتے ہیں آپ کے موں میں کہ pressure صحیح ہے pressure زیادہ تو نہیں ہے pressure کم تو نہیں ہے please scrub کرتے pressure جتنا کم ہو سکے اتنا اچھا ورنہ آپ کی skin برباد ہو جاتی ہے اس کے بعد black head remove کرنے کی کوشش کر رہی تھی الحمدللہ میرے کوئی black head نہیں تھی اس طرح سے کیونکہ میں اپنی skin care کافی بقائدگی سے کرتی ہوں یہاں پہ وہ مجھے سجیسٹ کر رہی تھی کہ کچھ white head ضرور ہیں تو اب اپنی skin care کچھ سنوں کے لئے چھوڑ دیں تاکہ یہ آپ کی skin سے باہر آجے جو بھی اندر trap ہو گیا ہوئے کیونکہ میں میکپ اتنا regular کرتی ہوں اور میری skin کافی oily ہے تو وہ skin care کی وجہ سے باہر نہیں آ پا رہا خیر اس کے بعد یہ diamond peeling تھی collagen booster یہ جو circle سا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر چھٹوٹے diamond کے پیس تھے تھوڑا سا یہ rough تھا لیکن یہ suck کر رہا تھا skin کو تو اس کے اوپر سے کہتے ہیں dead skin کو ایک تو remove کر رہا ہے اور آپ میری skin کو اندر سے جو pores ہے ان کو cleanse کر رہا تھا کوئی اتنا harsh نہیں تھا کوئی درد نہیں ہو رہی تھے بلکل بھی ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ مجھے اچھا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے skin کو اچھا اچھا light light exfoliate ہو رہا ہے collagen boost ہوتا ہے collagen ہوتا ہے جو آپ کی skin کی elasticity کو promote کرتا ہے جب collagen آہستہ اہستہ کم ہوتا جاتا ہے especially 25 plus جب ہوتے ہیں تو collagen خود سے بننا کام ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو anti-aging products use کرنے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی skin پر wrinkles وغیرہ پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جب collagen نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے نا تو یہ ہو گیا یہ third step تھا i guess اس کے بعد ایک اور step ہے یہ والا یہ بھی کوئی instrument جن کے اس کے مجھے نام تو نہیں بتائیں کہ یہ نام کیا ہے بٹ یہ pores کو basically cleanse cleanse کرنے کے لئے deeply cleanse کرنے کے والی جو بھی ہے instrument ہے ٹھیک ہے اس سے جو ہے نا میری skin اندر سے cleanse ہو رہی تھی اور اچھی طرح سے وہ تھوڑا سا جیسے سک کر رہا ہے نا pores کے اندر سے جو بھی dirt ہیں پورٹیز ہیں تو یہ آواز تو نہیں آری لیکن آپ شاید فیل کریں کہ میری skin کے اندر سے پاقاعدہ سے مطلب کھچ رہی تھی اتنی نہیں کہ تکلیف ہو لیکن اچھی والی فیلنگ تھی کس کہنے سے اندر سے صاف ہو رہی ہے deeply cleanse ہو رہی ہے اچھا جی اگلا سٹیپ یہ کہ آپ نے ان کے ہاتھ میں جو بول ہے اس میں دیکھ لیے کہ یہ ایک serum انہوں نے بنایا ہے جو کہ according to my skin تھا اور میری جو skin کو فیشل جس طرح کچھا ہی تھا anti acne اور hydration والا اور anti dullness ٹھیک ہے یہ والا فیشل تھا میرا جس میں hydra فیشل بھی شامل تھا تو انہوں نے یہ serum جو ہے بنایا اور یہ skin میں پہلے ہاتھوں سے میری skin کے اندر کہتا ہے نا جو سب سے نچلی لے رہی تھی وہاں تک یہ کریں کیونکہ یہ بہت اچھے انگریڈینٹس ہیں جو کہ skin کے لیے بہت beneficial ہیں like اس میں کیرٹ آئل تھا پیپرمنٹ آئل تھا لیوینڈر آئل تھا ہوہبہ آئل تھا روز ہپ آئل تھا جو کہ میری skin کو ضرورت ہی جن جن آئل کی اور جو hydration deeply دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ فیشل کرتے ہیں skin کو اندر سے صاف کیا جا رہا تھا pores کے اندر سے impurity سک ہو رہی تھی تو skin ڈرائی بھی ہو جاتی ہے تو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایک اگر کوئی ایسا step تھا جس میں skin کو اندر سے cleanse کرتے تھے تو دوسرے step ایسا ہوتا تھا کہ skin کو hydration بھی ساتھ ساتھ ملتی تھی تو یہ بہت بہت سیرم تھا جو کہ بڑا سودھنگ سا لگ رہا تھا میری skin کو اوکے سو اس ڈیوائس produce heat and sound تو جو کہ آپ کی skin کو کہتے ہیں ڈیپلی لیئرش تک جاتا ہے اندر تک جہاں پہ کوئی exfoliator نہیں جا سکتا کوئی cleansing نہیں جا سکتی کوئی scrub نہیں جا سکتا تو یہ heat اور sound سے آپ کی skin کے اندر تک جو اینا جا کے اس سیرم کے جو اینا benefits پہنچائے گا آپ کی skin کی سب سے نیچلی لیئر کو جس سے کیا ہوگا کہ جو بہت نیچے والی لیئر ہوتی جہاں تک hydration نہیں پہنچتی اور ایک especially age کے ساتھ تھا آپ کی skin میں وہ benefits نہیں آپ کی skin پوری طرح سے اپنے استعمال کر شکتی ہے خود سے جو ایک آپ کی تین ایج میں skin ہوتی ہے یا 25 سے نیچے جب آپ کی skin ہوتی ہے اور طرح سے وہ خود collagen جو ہے پروڈیوس کرتی ہے اور elasticity ہوتی ہے skin میں تو وہ پھر اس device کی help سے ہوتا ہے اس کے بعد یہ sucker type device تھا اور اس کو cupping بھی کہتے ہیں نا یہ بھی آپ کی skin کو جو ہے پورس کو cleanse کرتا ہے اچھی طرح سے اور آپ کی skin کو کہتے ہیں نا کہ جگانے والی بات ہے جاگو جاگو اور اپنا کام کرو سو جاتی ہے جو age کے ساتھ تھا تو obviously آپ کی جو ہر چیز کا process پروسس پتہ نہیں کیا ہوگی آج خیر process slow ہو جاتا ہے تو یہ basically facial جو ہے نا آپ کی skin کے اندر کے جو cells ہیں ان کو active کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ face کے لئے انہوں نے یہ بڑا use کیا تھا اور اس کے بعد under eyes اور eyes کے اوپر جو ہے انہوں نے بلکل چھوٹا سا cupping device use کیا تھا اور یہ بلکل بھی کوئی بھی اس میں ایسا جو ہے نا چیز نہیں تھی جو کہ آپ کی skin کو discomfort level تک لے کے جائے یا آپ کی skin کو تنگ کرے بہت ہی مزے کا مساج تھا بہت light handedly مطلب مجھے کر رہی تھی کوئی سخت ہاتھ نہیں لگایا تھا اس کے بعد یہ roller تو آپ دیکھی رہے ہیں آج کل مارکٹ میں بڑا دکھ رہا ہے تو جی یہ ہے جیڈ roller اچھا آپ میں پیچھے میرے آواز جو ہے نا وہ avoid کرنی ہے ٹھیک ہے نا میری یہ بتیجی ہے اس کی آواز ہے خیر اچھا تو جی یہ بڑا زبردست اور مزے کا soothing سا مساج تھا بہت مزا آ رہا تھا میری مجبوری تھی کہ مجھے فلم کرنا پڑا تھا تو اس وجہ سے مجھے بار بار alert ہونا پڑتا تھا ورنہ اگر یہ مساج اگر آپ لیں یہ دو سے ڈھائی گھنٹے کا مساج اس کے بعد جیئے انہوں نے مجھے شیٹ ماسک dry sheet ماسک لگایا اس کے اوپر کوئی سرم کوئی کچھ بھی نہیں تھا لگا ہوا صرف dry sheet ماسک تھا اور اس کے بعد یہ ایک اور ڈیوائس یوز کر رہی ہیں جو کہ ہے high frequency والا ڈیوائس اوکے high frequency جو ہے نا یہ تھوڑا ٹک 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 کیا اس میں آواز تو نہیں ہے ویڈیو میں لیکن یہ جو ہے نا آپ کی کہلیں جیسے لیزر ٹائپ ہوتا ہے نا اس طرح ہاں سے یہ لیزر ہی ہوتا ہے چھوٹا سا جو کہ آپ کی سکن کے اندر جو ہے نا اچنگ تھوڑی سے ہوتی ہے جیسے لگتا ہے تھوڑا سا لگتا ہے بلکل تھوڑا سا مطلب بیرے بل ہوتا ہے اتنا نہیں کہ آپ اللہ رہے مگرے مرنے والے ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑا چبتا ہے چبھن ہوتی ہے اس سے تو یہ جو نا خاص طور پر جیسے آپ کی سکن کے اندر کوئی white cells ہیں کوئی oil trap ہے کوئی جو white heads ہوتے ہیں جو کہ بلکل نہیں دانے بھی نہیں بن رہے ہوتے ہیں ختم بھی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو بیسکلی اس کو ذرا اچھی طرح جلا کے راک کر دیتا ہے تو یہ والا دانہ جو ہے نا میرا بہت تک تک بڑا تھا آپ نے شروع میں بھی دیکھا ہے تو یہ بلکل بیٹ گیا تھا اور فلیٹ ہو گیا تھا اور میں بہت حیران ہو رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی کافی حد تک یہ فلیٹ ہو گیا تھا لگا لیں کہ اس کے اندر جو بھی پس وغیرہ تھی وہ جل گئی تھی ٹھیک ہے پھر یہ ایک اور مساجنگ ہی انسٹرومنٹ ہے پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے خیر مجھے نہیں بتا لیکن یہ بھی بہت اچھے سے آپ کی سکن کو مساج کرتا ہے اور اس میں بھی آپ کی جو بھی سکن میں سرم آپ کو لگایا ہوتا ہے وہ پینٹریٹ کرتا ہے ہائیڈریشن دیتا ہے اور جو آپ کی سکن کے سیلز ہیں ان کو بوسٹ کرتا ہے تاکہ وہ کولاجن پروڈیوس کریں بلڈ کا فلو بہت زبردست کرتا ہے اور آپ کی جو سکن تھوڑی سی سیگی ہو جاتی ہے اس کو واپس جو ہے نا تھوڑا سا اپنی فارم میں لے کے آتا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ ماسک لکھا ہے مجھے جو کہ ہائیڈرا فیشل کا ایک فرسٹ سٹیپ ہے ٹھیک ہے یہ پہلے والا جو تھا یہ کلنزنگ تھا بسکلی پور ساف کر رہا تھا اور پور کی دیپ کلیننگ ہو رہی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد اب جو ہے نا ہائیڈریشن اور جو ہے گلو چاہیے جو اور ٹیننگ جو میری سکن پہ ہوئی تھی سکن بہت ڈال ہوئی تھی اب اس کا جو ہے نا ٹریٹمنٹ اس سے پہلے ایکنیک اور پورس کو ڈیپ کلنزنگ والا پروسٹس چل رہا تھا ٹھیک ہے اب جی یہ فرسٹ ٹیپ ہے یہ انہوں نے ماسک سا لگایا ٹھیک ہے سب سے پہلے کریم سی لگائی ہے اس کے بعد انہوں نے ایک ہربل ماسک جو کہ میری سکن کے مطابق تھا جس چیز کی میری سکن کو نیڈ تھی اس طرح کا بنا کے اور یہ ایل ای ڈی ماسک ہوتا ہے یعنی کہ یہ ٹری لیئرز ہیں ٹھیک ہے ماسک کی اور یہ جو ہے نا کہہ لیں کہ جیسے پہلے ساؤنڈ اور ہیٹ والا تھا نا کی ویوز پرڈیوز کر کے آپ کی سکن کے اندر پینٹریٹ کر رہا تھا یہ لائٹ تھیرپی بھی کہتے ہیں اس کو تو یہ بیسکلی لائٹ کے تھرو جو ہے نا آپ کی سکن کے اندر اچھے جو بھی انگریڈینٹس ان کو پینٹریٹ کراتا ہے تو پھر یہ کوئی دس منٹ آئے گئے مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ریلیکس کریں آپ اس لیے میں نے بیچ میں فلم نہیں کیا شروع کو اور انڈ کا پارٹ جو ہے فلم کیا اس کے بعد انہوں نے بیچ میں شیٹ ماسک لگائی تھا اور اس کے اوپر ہربل ماسک لگایا تھا اور پھر یہ کہتے ہیں نا کہ اس کے جو بھی اچھے اچھے فائدے ہوں گے وہ میں دی سکن کے اندر دیپلی پینٹریٹ کیوں گے اس لیڈی لائٹ ماسک کے تھو یہ کورین سکن کے میں کافی فیمس ہے اور جو ہے کافی ایکسپینشف بھی ہے یقیناً آپ گھر میں عام طور پر نہیں اوپیسلی لے سکتے لیکن میں نے ایک سر کورین رامو میں دیکھا ہے کہ یہ خالی کوئی بھی ماسک لگاتے ہیں کوئی شیٹ ماسک لگا کے اوپر یہ لگا لیتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو یہ جو بھی شیٹ ماسک میں فائدہ ہوتے ہیں آپ کے سکن کے اندر تک پینٹریٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو بھی وہ سیرم لگایا ہوا تھا انہوں نے اس طرح ہاتھ سے مساج کر دیا اس کے بعد یہ دیوائز جو تھا یہ کافی تھنڈا تھا یہ سب جو ہیں بیچ میں چلی گئی تھی تو یہ بالکل نارمل ٹیمپریچر میں آ گیا تھا تو جیسے ہی واپس لائٹ آئی تھی تو یہ اچھا خاصا تھنڈا ہو گیا تھا بہت سودھنگ تھا سب سے مزے والا سٹیپ تھا وہ لائٹ ماسک اور اس کے بعد یہ والا سکن کو اتنا سکون مل رہا تھا اتنے زیادہ مساج اور ہیٹنگ پروڈکٹ اس طرح سے جب آپ کے سکن کو بار بار مساج کرتے تو بلڈ فلو تیز ہوتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے آپ کی سکن کی ریجنریشن کے لیے اور سکن کو کتنا ایک ریفریش کرنے کے لیے بہت ضروری ہے مساج وغیرہ تاکہ بلڈ فلو تیز ہو تو بلڈ فلو کے بعد یہ کولنگ والا افیکٹ آئی تھا تو اتنا سکون ملا تھا اور اس کے بعد یہ مساج انہوں نے دیا تھا ایڈ مساج اور بہت مزے کا اس کے بعد میں نے اٹھ کے اپنا جو ہے فیس واش کر لیتا اور انہوں نے مجھے سن بلوک لگا دیا تھا اور اب میں بڑی خوش لگ رہی ہوں آپ آنکھیں دیکھ سکتے ہیں سوچی ہوں یہ ابھی بھی نیند نہ پوری کرنے کی وجہ سے لیکن آپ میری سکن پر ایک وہ جو ڈلنس تھی وہ بالکل غائب تھی سکن بہت اچھے طرح سے صاف ہو گئی تھی کافی زیادہ بلیک ہیڈز جو تھے کانوں کے پاس والے جگہ پہ میرے بلیک ہیڈز تھے کچھ باقی میرے نوز پہ اور چین ایریا میں بالکل نہیں تھے اس کے بعد یہ پہلے نیچرل لائٹ پہلے گھر میں تھی میں دکھائی آپ کو پھر اس کا یہ نیچرل لائٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پہلے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ میری سکن دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تھاک واضح فرق ہے آبیسی بات ہے ابھی تو یہ میں نے ایک لیا ہے اگر منتھ لی لیں تو آپ کو کتنا زیادہ واضح فرق نظر آئے گا وہ آپ بتا سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور انٹل نیکس ٹائم ٹیک کیر اللہ حافظ